اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقتم ہے ناظرین آج ہم آپ کو جو باقیہ سنانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر رجی اللہ عنہ نماز کے بعد رو رو کر دعا مانگ رہے تھے جب ان کے گھر والوں نے یہ دیکھا تو جب دعا سے پھارگ ہوئے حضرت ابوبکر رجی اللہ عنہ تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا بجے تھی جو کہ آپ رو رو کر دعا مانگ رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ ملکیت ہے اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے اس کشم کش میں میں اپنی ملکیت سوپنا تو چاہتا ہوں لیکن اس کو سوپنے سے گھور آتا ہوں میں اپنے آقا کی اتنی بیعد بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میرا ہاتھ اوپر ہو اور میرے آقا کا نیچے اس لیے رب قائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا سمجھ کر خرج کرے اس لیے دعا قبول ہوئی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر رجی اللہ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرج کرتے تھے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر رجی اللہ عنہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے مال کو نیک کاموں اور اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین ناظرین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی